اسلام علیکم جی ڈیئر سٹوڈنٹس قسطنطنیہ کو فتح کیا یہاں سے اور یہ اختتام کو ہو رہا ہے جی کہ قرآن پاک کے تلاوت کی جاتی تھی یہاں تک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے ان کا خیال تھا کہ جب فاتحین یہاں پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسہ کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہیں نماز ادا کی مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا دیواروں اور چھتوں کی پچکاری پر سرمائی کلائی کروا دی گئی جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں منحدم کروا کے نئی دیوار بنوا دی گئی سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا سلیم ثانی نے شمال کی جانی دوسرا مینار بنوایا مراد سالس نے باقی دو مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کروایا اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگے جراحت کی دو بڑی بڑی نالیاں بنوائی اور وہ دو بڑے چبوترے تعمیر کروایا جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی یہاں پر حکیم محمد جو سعید ہیں یہ ترکی کی تاریخی اعتبار سے بات کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا تھا تو یہاں کے لوگ دور چلے گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ فاتحین فتح کرنے والے جب یہاں پہنچیں گے تو فرشتے آسمان سے اتریں گے اور ان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیں گے لیکن سلطان محمد فاتحے جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ سیدھا قلیسہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے اور وہیں پر آ کر وہ نماز کو ادا کرتا ہے فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کی تعمیرات کے اوپر خاص طرح پر جو ہے وہ توجہ دی اور توجہ دیتے ہوئے اس کی دیواروں اور چھتوں کے اوپر جو ہے وہ کلی کروا دی تھی یعنی کہ اس کو نیا رنگ کروا دیا تھا اور جن دیواروں کے اوپر جو ہے وہ بت بنے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ گرا کر تو نئی دیواریں جو ہیں وہ بنائی گئی تھی اور سلطان محمد نے پہلے ایک جو ہے وہ مینار جو ہے اس کو تعمیر کروایا پھر سلیم ثانی نے شمال کے جانب دوسرا مینار کو تعمیر کروایا اور اس کے بعد جو باقی کے جو دو مینار ہیں یہ مراج سالس نے کروایا اور پھر مرمت کا باقی کا کام بھی مکمل کروایا اور صدر دروازے کے پاس اندر کی جانب جو ہے وہ سنگ جراحت کی دو بڑی بڑی نالیاں جو ہے یہاں پر بنوا دی تھی اور اس کے ساتھ دو بڑے چبوترے بھی تعمیر کروایا گیا جس کے اوپر بیٹھ کر جو لوگ ہیں یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہاں اس سے پہلے جو ہے بسیکلی اس شائیت یہاں پر جو ہے وہ موجود تھی اور فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتحے کے یہاں پر آنے کے بعد نہ صرف اسلام کی یہاں پر داغبیل ڈالی گئی بلکہ بہت زیادہ مساجد کو بھی یہاں پر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا اور تعمیر کرنے کے ساتھ سا جو ہے وہ عبادات جو ہے وہ اسلامی دائرہ کار کے اندر ان کو جو ہے وہ بجال آیا گیا اور بڑا چبوترہ بنایا گیا جس کے اوپر قرآن مجید کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی اگلا ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے وہ اہم عبارت ہمارے پاس جو ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان یہاں سے ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے اور اختتام ہو رہا ہے ان کی نفاست پسندی کا حسین مرقع عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایمان پر فن تعمیر کے مشہور ماہر مامار جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی اس کا سنگ بنیاد پندرہ سو پچاس میں رکھا گیا اور اٹھارہ سو ستاون میں اس کی تعمیر تکمیل کو پہنچی یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے اس مسجد کا گمبت بہت ہی دل نواز ہے اس گمبت کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے پانچ اور گمبت ہیں جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چاند اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور اس کی نفاست پسندری کا حسین مرقع ہے مسجد کے بارے میں یہاں پر حکیم محمد سعید اپنی اس سبق کے اندر یعنی جس کا عنوان ہے استمبول اس میں بیان کر رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں سلطان سلیمان کی منشہ پر فن تعمیر کے لیے جو اہم ایک ماہر تھے مامار میں یا فن تعمیر کے اندر ان کا نام تھا جناب محترم سنان انہوں نے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے ہی مسجد کو تعمیر کیا سنگ بنیاد اس کا جو ہے وہ پندرہ سو پچاس کے اندر رکھا گیا تھا اور پندرہ سو ستاون میں جو ہے وہ اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے یعنی کہ اس کو جو مقام حاصل ہے وہ ترکی کے اندر دوسری مساجد کو حاصل نہیں ہے اس کے بنیادی وجہ یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ اس مسجد کا جو گمبت ہے بہت ہی دل کو بھلا معلوم ہونے والا اور انتہائی خوبصورت اور دل نشی ہے جبکہ اس کے اطراف میں بھی چھوٹے چھوٹے پانچ گمبت جو ہے ان کو بنایا گیا ہے اور یہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تاروں کے درمیان جو ہے یہ چاند ہو مسجد کی کھڑکیوں کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار جو ہے بنائے گئے ہیں تاکہ اسی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور ترکوں نے اس کے فن تعمیر اور اس کی نفاست پسندی کا یہ حسین مجموعہ ہے کہ جس جو قابل تعریف ہے یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس مسجد کو دیکھتا ہے تو تعریف کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا اگلا اہم ہمارے پاس جو پیراگراف ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے کہ توپ کاپی میں آثار قریمہ کے ایک اجائب گھر کے علاوہ اور اختتام ہو رہا ہے جی اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے اس سے اوپر جو ہم نے ایک اہم جو ہے وہ عبارت جس کو ہم نے حل کیا ہے وہ عبارت جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے نفاست پسندی کا حسین مرکعہ ہے عبارت نمبر جو تین ہے ہم اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہاں پر پڑتے ہیں جی کہ توپ کاپی میں آثار قریمہ کے ایک اجائب گھر کے علاوہ فوجی اجائب گھانا بھی الہدہ موجود ہے یعنی کہ آثار قریمہ کے جہاں پر ایک اجائب گھر موجود ہے اس کے ساتھ فوجی اجائب گھانا بھی یہاں پر موجود ہے جو اوقاف کہلاتا ہے یعنی کہ ترکی زبان کے اندر جس کو اوقاف کہا جاتا ہے اسلامی ترکی آرٹ عدب اور نقاشی نیزمصوری کے بھی حیرت انگیز نمونیں موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس میں جو ترکی کا جو اپنا جو ہے وہ اسلامی آرٹ ہے یعنی کہ فن ہے عدب ہے اور نقاشی پینٹنگز ہیں یہاں پر اس کے بھی یہاں پر نمونیں مختلف قسم کے موجود ہیں اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں جو ترک ہیں بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمائے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو بات ہے اس کی تہذیب کی کی جاری ہے علوم و فنون کی کی جاری ہے جس میں فن موسیقی بھی ہو سکتا ہے فن مصوری بھی ہو سکتا ہے فن خطاتی بھی ہو سکتا ہے جس کو حکسمانی حکمرانوں نے بہت زیادہ آگے بڑھایا تھا اور ایک اہم کردار ادا کیا تھا پھر انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے اسطمبول کا جو عجائب خانہ ہے یہ توپ کوپی جہاں نوادر اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا وہاں علم و فن کے بیش بہا زخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا کہ اس طریقے سے جہاں آثار قدیمہ جو ہے وہ ان کو رکھا گیا نوادرات یہاں پر جمع کیے گئے مختلف عجائب جو ہے وہ یہاں پر اس کے رکھے گئے اسی طریقے سے یہاں پر کتب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی کام کیا گیا ہے اور مختلف قسم کے زخیرے یہاں پر کیے گئے ہیں نوادر کتب اور اہم مختتات کے شعبے یہاں پر جو ہیں یہ الگ الگ یہاں پر کیے گئے ہیں جن میں سے بعض ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کوپی کے اندر یعنی کہ ایک ہی نسخہ اس کو رکھا گیا ہے اور وہ نسخہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی جو ہے وہ میوزیم کے اندر موجود ہے تو یہاں پر اس عبارت کے اندر خاص طور پر توپ کوپی کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہم لگا سکتے ہیں کہ انتہائی جو ہے وہ نوادر یہاں پر توپ خانے یہاں موجود ہیں اور صرف جن کا پوری دنیا کے اندر ایک ایک نسخہ موجود ہے وہ تمام نسخے بھی صرف اور صرف توپ کاپی کے اندر موجود ہیں تو یہاں مسننف جو حکیم محمد جو سعید ہیں یہ آثار قدیمہ اور ساتھ میں جو ہے وہ اجائب گھر کے اندر رکھی جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں اور انہی کی بنیاد پر جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ان کی اس تحریر سے لگایا جا سکتا ہے یہاں پر ہمارا جو سبق ہے سیاک اور سبق یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے اگلے لیکچر کے اندر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی